بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا ہوسٹ عمران مان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی ان ٹی وی اور آج سے پہلے کیونکہ دو تین دنوں سے تو آپ سے میں مختلف خبروں میں رہا اور فیصلباد میں بھی کچھ ایسی خبریں اور کچھ بلاسٹ اور بڑے ہیو غریب سے واقعات ہوتے رہے اور اس سے پہلے میں نے کئی شخصیات سے آپ کی ملاقات کروائی جو سیاسی بھی تھی کچھ سوشل ورکرز اور مختلف شخصیات تھی اور آج میں جس شخصیت سے آپ کو ملواؤں گا کیونکہ فیصلباد کی مٹی جو ہے وہ بہت پوٹینشل ہے یہاں پہ سور سنگیت کے آپ سمجھ لیں کہ جو آہ میں کہتا ہوں کہ داتا تھے وہ بھی یہی سے تھے اور خان نصرت فتح علی خان صاحب ان کا نام جو ہے وہ آہ ایسے ہے کوئی تا قیامت رہے گا اور وہ اس پاکستان کا نام عمر کر گئے اور اس کے بعد راحت فتح علی خان نے جو اس ملک کے سفیر بن کے پوری دنیا میں وہ چھنڈے گاڑ دیئے ہیں اور ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور آج میرے پاس ایک ایسے ہی دوست اور بہت پیاری آواز ہیں ان کی اور میرے ساتھ وہ موجود ہیں اور میں ان کا تعرف کرواتا چلوں کہ فیصلباد کی سرزمین سے ایک بہت نامور فنکار اور جس کا آج میرے ساتھ وہ سٹیوڈیو میں ہوں گے اور آپ ان سے گفشک پی ان کی تنیں گے تو میرے ساتھ ہیں رمضان علی رمضان کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ اور آپ کا کہ آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا اللہ کا شکر چک تھاک آپ سنائے کیسے ہیں جی اللہ کا شکر اور آپ رمضان بھائی میں نے ایک دو جگہ آپ کی جو ہے آواز سنی تو مجھے بڑا مزا آیا اور میں بڑا انٹریس ہوا کہ اس قسم کے نوجوان جو ہیں فیصلباد میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے مجھے بہت مزا آیا ریلی کیونکہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے فیصلباد کی مٹی کی یہاں سے نصرت صاحب جیسے اور پھر رہت اور ایک بہت بڑی عزت ہے پوری دنیا میں پاکستان کی تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ نے جو موسیقی میں کس طرح آپ آگئے ہیں حادثاتی طور پر آئے یا کسی سے انسپائر ہوئے کیا ہے یہ کیا معاملہ ہے امران بھائی ایک بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں کہ حادثاتی طور پر جو ہے وہ تو نہیں آیا لیکن یہ ایک بچپن سے جو ہے وہ مجھے گانے کا شوق ہے سکول میں لگن تھی سکول میں پاٹسپیٹ کرتا تھا نات خوانی میں اور بس آہستہ آہستہ جب بڑے ہوتے گئے تو شوق بھی بڑھتا گیا موسیق میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے لکھنے کا شوق پڑ گیا ہے یار کمپوزیشن بنائیں اور گانا بھائیں اچھا رائٹر بھی ہیں یہ تو ڈبلٹ ٹیلنٹ ہو گیا تھی مجھے تو آپ کی گلوکاری کئی پتا تھا بھی تو آپ نے ایک نیا راز جو ہے وہ اپنا جو نکال دیا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ رائٹر بھی ہیں اور آپ لکھاری بھی ہیں الحمدللہ میں جتنے بھی میں نے یوٹیوب پہ کچھ سانگ پڑے ہوئے میرے اچھا اور جتنے بھی جو سانگ میں نے خود گھائے ہیں وہ لکھے بھی میں نے خود ہیں اور کمپوز بھی میں نے خود کی ہیں اور میرے ساتھ برادر ہے میرے ان کا وہ ابھی یہاں پہ نہیں ہے لیکن ان کا نام تو ہونا چاہیے بلکل بلکل کیونکہ وہ آپ کی ہر اگر کام میں ہیں تو ان کا نام ہونا چاہیے بلکل بلکل ہم دولو جو ہے وہ سانگ جو ہے وہ خود بناتے ہیں اس کی کمپوزیشن خود بناتے ہیں گوڈ 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 تو آپ نے اب تک یعنی جو نیشنل لیول پہ آپ نے کہاں کہاں گانے گائے اور کیا کی ہے پرفارم آپ الحمدللہ الحمدللہ ایک بہت بڑا چینل ایروائی نیوز بلکل بہت بڑا ورڈ میں دیکھا جاتا ہے جی بلکل وہاں پہ ایک شو ابھی کافی فیم میں جا رہا ہے خوش شیار ہیں وہاں پہ بھی پرفارم کیا ہے اور سیٹی فارٹی ون پہ بھی کیا ہے میں نے اور اس کے علاوہ میں نے جیو چینل پہ بھی کیا ہے الحمدللہ کافی سیٹیز میں پرفارم کر چکے ہیں ماشاءاللہ بتا بھی رہے تھے کہ آپ کا کوئی جو گیت ہے وہ انڈیا کی کسی فلم میں بھی آ رہا ہے تو وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں اور وہ سننا چاہیے جی الحمدللہ ایک upcoming میں ہے مووی ابھی وہ کچھ کام جڑ رہا ہے اس کا نام ہے psycho killer psycho killer یعنی وہ کوئی بندہ psyche کا شکار ہے اور پھر psycho killer بن جاتا ہے وہ آج کل آپ کو ایکشن موویز بند دی ہیں جیسا کہ بدماشی لیول کی ہاں جی میں سمجھ رہا ہوں تو اس میں اس کو دکھا دی ہے کہ وہ psyche بندہ میرا خیال ہے کہ وہ دس پندرہ قتل کرے گا وہ اتنا بڑا killer رکھا ہے کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں شاید وہ بیس بھی کر جائے بالکل ایسی اچھا تو آپ اس میں کون سا گیت کچھ گنا گناہیں گے ہمارے ویورز کو کچھ سنائیں اس میں کیا آپ نے کون سا گانا ہے جی بلکل سناتے ہیں الحمدللہ پیار دیاں باتاں پیار دیاں باتاں کچھ سونیے تے کچھ کہے آجا کھول بھائیے آجا کھول بھائیے نی سونیے آجا کھول بھائیے آجا کھول بھائیے سونیے آجا کھول بھائیے چھنگ چکا 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 پیار دیاں باتاں پیار دیاں باتاں کچھ سونیے تے کچھ کہے آجا کھول بھائیے کیا باتاں اس میں یہ بتائیں کہ یہ آپ کا اپنا لکھا ہوا ہے یا کس رائٹر کہیں الحمدللہ لکھا بھی ہمارے یہ اور کمپوز بھی ہو میں کہتا ہوں The Great یار آپ نے اتنا اچھا سانگ اور میں نے ابھی اس کو تھوڑا سہی یعنی آپ نے گنگنایا تو ایک مزہ سانے لگ گیا تھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جب پورا سنوں گا تو مجھے تو نشبہ ہو جائے گا ربزان علی آپ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے آپ انشاءاللہ پورا ورڈ جو ہے نا پاکستان کے نام کر دیں گے اور آپ کی جس طرح آواز ہے اور اللہ آپ کو مزید جو ہے یہ مقام عطا کرے اور آپ اچھے سے اچھا گائیں اچھا مجھے یہ بتائیں پروفیشنل آپ کیا ہیں کیا کرویں ابھی تو پروفیشنل پہ میں میوزک ہی کر رہا ہوں یعنی ابھی سی کو اڑنا بچانا بنایا ہوگا یہ بلکل یہی روزی روٹی بھی رہی ہے ماشاءاللہ تو آپ کے ساتھ بڑے خاموش بڑے سیریس سے گٹارسٹ بھی بیٹھے ہیں اور ان سے بھی چند سوال کرتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بڑے ٹیلنٹڈ بھی ہیں بڑی سٹڈی بھی کر رہے ہیں اور فیصلہ باد میں یہ نمبر ون گٹار پلے کرتے ہیں اور ریحان مرتضی حاشمی میرے بڑے پیارے سے اور بڑے خاموش سے سمائل ہی کر رہے ہیں اب ان سے پوچھتے بھی ہیں جی ریحان بھائی کیسے ہیں آپ مرحبا جی آپ سنائے کے خیرے ماشاءاللہ آپ ابھی پلے کر رہے تھے آپ گٹار مجھے بڑا مزا آ رہا تھا اس کی تاروں کو آپ چھیڑتے ہیں دل کی تاریں جو ہے نا آپ چھیڑ دیتے ہیں ایسی ہے تو ماشاءاللہ آپ سٹڈی کیا کر رہے ہیں سکتے ہیں جی میں اس وقت تو ای لیولز کر رہا ہوں بزنس اور اکاؤنٹنگ میں اچھا ماشاءاللہ یہ بیسی ایک شوق ہے ماشاءاللہ اور کتنے عصے سے یہ شوق آپ نے پالا ہوئے ہیں یہ اس وقت میرا چھٹا سال ماشاءاللہ تو اس شوق میں کبھی ڈانٹ بھی پڑی کیا کام کر رہے ہیں سٹارٹنگ میں ویسے امی نے الحمدللہ بہت سپورٹ کی ہے مجھے گھر والوں نے اچھا ایسی ہے اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اتنا پیارا گٹار اب آپ نے مجھے کوئی مزے والا جو آپ کا ایند دھن وہ سنائیں جو آپ کو بہت فیوریٹ اور پسند ہے چلیں آپ کو یہ کیا ہے یہ ناظرین کو تھوڑا ویورنز کو بتائیں یہ کس گانے کی ہے آپ کو بلکہ یہ تھوڑا سا جگل بندری ٹائپ ہے بلکہ تھوڑا سا ایک دیسی فیوجن تھا چاپس میں فوق ہے تبلے کا تبلے کے ساتھ ہوتا ہی ہے لیکن آپ کو وہ تھوڑا سا ویسے سنا لیتا ہے ٹھیک ناظرین رہا چاہیے آپ دیکھیں مشاہ اللہ گٹار پر کریں اور دیکھیں سوڑا چاہیے آپ دیکھیں چاہیے آپ دیکھیں چاہیے آپ دیکھیں بہت مزایا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جو صورتال ہیں وہ بہت کمال ہیں اور شمال قسم کی آپ گٹار کو پلے کر رہے ہیں بڑا مزا آیا ہے اور آپ رمضان کی طرف واپس آ جاتے ہیں آپ کی دونوں کی آپ اتنے یعنی میرے سامنے اچھے اور پوٹینشل بندے بیٹھے ہیں اب تھوڑا تھوڑا حصہ آپ کا آئے گا کبھی رہان کا اور کبھی رمضان کا اور دونوں ہی ریس ہیں تو تھوڑا تھوڑا حصہ بانٹ لیں تو کبھی میں رمضان بھائی اسے گپ کروں گا کبھی آپ سے گپ کروں گا اچھا رمضان اب آپ نے فیچر میں اور کیا پلین بنایا ہے کوئی مزید آپ کو کہیں سے آفرز آ رہیں آپ کی آواز جی عمران بھائی الحمدللہ آفرز آئیں گے بات کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا یہ تو آپ کی بات ہنڈر پرسنٹ ہے کوشش کرتے رہنا چاہیے یہ سمجھ لیں کہ ایک آپ کی تعلیم کا سلسلہ یہ جاری رہنا ہے اور آپ سیکھنے کا معاملات جو ہے کبھی کمپلیٹ نہیں بلکل ایسی ایسی ہے الحمدلللہ کچھ پروجیکٹس ہیں اچھا جو کہ جن پر ورک ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو بس آپ کی دعائیں کوئی یعنی تھوڑا سا ہیڈن میں ہے اسے ہیڈن ہی رہنے لیں یعنی ابھی سے آپ ٹیکس والوں سے بچھتے ہیں وہ نہیں مسئلہ کچھ بات ایسی ہوتی ہے جو تھوڑی سی کلوز رکھنی چاہیے اچھا ٹھیک ہے یعنی ابھی آپ اس کو پوشیدہ رکھ رہے ہیں ویورز لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آفرز کہیں سے بڑی آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہیڈن میں رکھ لیں بعد میں آپ کو بتائیں گے اگلا انٹریو میں انشاءاللہ آپ کو جب پیک پہ ہوں گے پھر شاید آپ ہمیں ٹائم بھی نہ دیں اور کہیں کہ جی مان صاحب ابھی ہمیں پس ٹائم نہیں ہے لیکن میں نے اسی لئے آپ کو شروعات میں پکڑ لیا اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز آسل ہے کہ میرے جو سٹیوڈیو میں آئے ہیں وہ ماشاءاللہ ترقیوں کی راہوں پہ گامزن ہے میں نے کسی سیاسی کا کیا ہے وہ بہت اوپر چلا گیا ہے اللہ نے اس پہ کرم اپنا کیا ہے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی سنگنگ میں اپنا نام بنائیں گے انشاءاللہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا اچھا ریان بھائی آپ سٹیوڈی میں پھر کیسے ٹائم اس کا نکالتے ہیں کتنی دیر اس کو کرتے ہیں دن میں تھوڑا سا ٹائم کافی حد تک نکل آتا ہے اتنا ہی آپ نے کمپٹیشن میں جیتا کمپٹیشن تو خیر فیصلہ بعد میں اس لیول کے یہ نہیں کہ مجھے کبھی کو اپورچونیٹی اس حساب میں ملی ہو ہاں البتہ لوکل جو سکول میں ایوینٹس ہوتے ہیں کانسٹس ہوتے ہیں آپ کے ال جی ایس پیکن ٹیپس ٹی ای ایو سی کے بانگ فائر نائٹس کے کانسٹس کبھی آپ کو کچھ چانس ملاؤ بڑے اچھے جو فنکار ہیں جو گانے والے ہیں ان کے ساتھ اپنے گٹار پلے کیو فیلحال تو ذرا لوکل لیول پہ یہ ایک دو دفعہ رہت فتح علی خان صاحب سے ذرا ملاقات ہوئی ہے کیونکہ ہم ماشا ماشا تو اس ایریا میں بلکہ یہ اللہ بھلا کرے رمضان بھائی کا رمضان بھائی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور بلکہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہیں وہ ہم جیسے انٹر نہیں ہم نے انشاءاللہ یہ ایسے ٹیلنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ پرموٹ کرنا ہے اور دیپین ٹی وی انشاءاللہ ایسے چھپے ہوئے ہیروں کو جو ہے وہ سامنے لائے گا اپنی قوم کے اور ویورز کے اور انشاءاللہ اس پر کومنٹس بھی اچھی آئیں گے اب کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو بتا ہے کہ زیادہ دیر لوگ نہ دیکھتے ہیں جلدی سے کوئی دس پندرہ آپ کے سامنے رمضان اور ریان آپ پرفارم کر لینے گے وہ کی جار کا اور وہ اپنی آواز کا جادو جگانے لے گے اور کیونکہ میں بیٹھ کے سنوں گا بڑے ندیس اور ویورز آپ کی سنوں گے پلیز میں شب بے ہی جاوان وہ سامنے آگئے اور جوانے جوانے سے تک رہ گئی بے ہی جاوان وہ سامنے آگئے اور جوانے جوانے سے تک رہ گئی بے ہی جاوانے وہ سامنے آگئے اور جوانے جوانے سے تک رہ گئی اور جوانے جوانے سے تک رہ گئی آنکھوں کی لڑیوں میری آنکھ سے آنکھوں کی لڑیوں میری آنکھ سے ایسی ہوئی لڑائی مد آ گیا میرے رش کے کمر تُو نے پہلی نظر میرے رش کے کمر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آ گیا بے کسی گے گئی کام ہی کر گئی بے کسی گے گئی کام ہی کر گئی آگئے ایسی لگائی مزا آ گیا میرے رش کے کمر دل گلتی کر بیٹھا ہے گلتی کر بیٹھا ہے تو بول سفارہ کیا ہوگا میرے دل کی دل سے توبہ میرے دل کی توبہ میرے دل سے میرے دل کی دل سے توبہ دل کی توبہ میرے دل سے دل کی توبہ ہے دل اب پیار دبارانا ہوگا تو بول کفارا کفارا بول کفارا کفارا بول کفارا ہو یارا بول کفارا کیا ہوگا تو بول کفارا کفارا بول کفارا کفا را بول کفا را او یا را بول کفا را کیا ہوگا یا مات ہے رمضان بھائی میں بہت مزا آ رہا تھا ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ کچھ ہی اگر سی ہوئے ہیں بہت لمبا پر ایم پر نہ ہٹ جاتے ہیں تو ویورز آج میرے ساتھ میرے سٹیوڈیو میں بہت بھی پیارے میرے دو چھٹے بھائیوں کی طرح بھی ہیں رمضان علی اور ریحان مرتضی حاشمی انہوں نے اپنی آواز کا جادو جگایا اور انہوں نے اپنے گٹار سے مختلف تھنے نکالیں اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ پاک ان کو مزید ترکھیاں دے اور یہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کریں پاکستان زندہ بار